ہم ہمیشہ ایک دوسرے سے نمائع ہونے ہیں ایک دوسرے سے غالب آنے ہیں اور دوسرے کو نیچہ دکھانے کے چکر میں رہتے ہیں وہ ہم اپنے گھر کی تعمیر سے شروع ہو جائیں اپنی بیاد شادیوں کی تقریب سے شروع ہو جائیں وہ اپنے رہن سہن کے انداز سے شروع ہو جائیں اپنے لباس اور وضاقتہ سے شروع ہو جائیں ہم ہمیشہ اسی چکر میں رہتے ہیں کہ ہم دوسروں سے نمائع کیسے ہوں اور یہ کیسے ثابت کر سکے کہ ہم آپ سے افضل ہیں ہم آپ سے امیر ہیں ہم آپ سے زیادہ موزز ہیں ہم آپ سے زیادہ شہرت والے ہیں ہم آپ سے زیادہ عزت والے ہیں ہم آپ سے زیادہ سودہ حال زندگی بسر کر رہے ہیں اور آپ ہر لحاظ سے ہم سے زلیل ہو رسوا ہو غریب ہو اور جو ہے وہ منصب کے اعتبار سے عزت کے اعتبار سے شہرت کے اعتبار سے آپ ہمارے جوڑ کے نہیں ہو تو ہم اوپر سے نیچے لے کر اس مرض کا شکار ہے برادری میں دیکھ لیجیے خاندانوں میں دیکھ لیجیے محلے گلی میں دیکھ لیجیے کہ اسی چکر کے اندر جو ہے وہ ہم ایک دوسرے کو نیچہ دکھانے میں اور اپنے آپ کو برطر ثابت کرنے کے لیے اور دوسروں کو کمزور ثابت کرنے کے لیے گاڑی کے موڈر سے لے کر کے باقی معاملات تک ہم ضرورت کے حد تک نہیں رہتے بلکہ ہم لوگوں کو نیچہ دکھانے کے چکر میں رہتے ہیں تو یہ زندگی کے تیور ہیں اور یہ بدترین معاشرت ہوتی ہے کسی معاشرے کے اندر اس طرح کی چیزیں پنپ جائیں تو وہ معاشرہ کبھی بھی سکون نہیں پاسکتا اور یہ مرز اتنی بری مرز ہے کہ یہ کینسر سے زیادہ بری مرز ہے جس نے معاشرت کو چاٹ کے رکھ لیا ہے کہ ہم ہر وقت اس چکر میں اور یہ دوڑ لگی ہوئی ہے اور اس دوڑ نے ہمارے اپنی زندگی کا حقیقی سکون بھی چھین لیا ہوا ہے لیکن ہم اس بیماری میں مبتلا ہیں اس میں کیا دنیا دار اس میں کیا دیندار اس میں کیا علماء اس میں کیا مشائخ اس میں کیا سیاستدان اس میں کیا جو ہے وہ عالی مناسب کی اوپر براجمان لوگ سب لوگ جو ہیں وہ اسی چیز کے اندر مبتلا ہوتے ہیں اور وہ اپنے سے نیچے کو اور نیچے اور شوری طور پر جو ہے وہ اس کی تظلیل کرنا اپنے لئے باعث فخر سمجھتے ہیں تو یہ وہ چیز ہے جو معاشرتوں کو چاٹ جاتی ہے کسی بھی معاشرے کا یہ حسن نہیں ہو سکتا اب میرے اور آپ کے آقا و مولا نے نفی کرتے ہوئے کتنی سخت بات کہی لا یؤمن آہدکم تم میں کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا کیا ہے شرط ایمان کی حتی یحبو لی اخیہ ما یحبو لی نفسہی جو اپنے لئے پسند کرتا ہے وہ اپنے مومن بھائی کے لئے پسند کرتا ہے اور ہم ذرا دیکھئے کہ ہم کھڑے کہاں ہیں اور کسی زمانے میں ہم سنتے تھے کہ جو صوفیہ ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کو ترجیح دیتے اور آج تو ہم اس طبقے کو دیکھتے ہیں تو وہ طبقہ بھی اسی جگہ پہ کھڑا ہے تو آج ہمارے رویہ یہ ہے کہ ہم دوسروں کو نیچہ دکھانا اور اپنے آپ کا قد اپنا قد بڑھائیے ضرور بڑھائیے لیکن دوسروں کی گردنوں پہ پاؤں رکھ کے اپنا قد نہ بڑھائیے اپنے قد کو خود بڑھائیے اپنے آپ کو آگے لے جانے کی کوشش کیجئے فس طبق الخیرات ہمیں کہا گیا ہے کہ تم نیکی میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ جاؤ کوشش کرو لیکن اللہ تعالیٰ نے قد مجید میں ایک موقع پہ فرمایا کہ اپنے آپ کو پاکیزہ نہ بتاؤ کہ میں بڑا نیک اور صالح ہوں اللہ جانتا تم میں سے کون نیک ہے تو اس لیے آج ہم ترازو لے کے نہ بیٹھ جائیں یہ ہمیں حساب آنے والا ہے اس نیک ایک عمل تولا جائے گا ایک ایک عمل کا وزن ہوگا عمل کے ساتھ جڑی ہوئی نیتوں سے وزن کیے جائیں گے جو نیتیں دکھائی نہیں دیتی ہیں آج میں دکھائی دیتا ہوں میرا عمل دکھائی دیتا ہے میری نیت دکھائی نہیں دیتے ہاں مجھے حکم ہے کہ میں آپ کے بارے میں اچھا ذن رکھوں آپ کو بھی حکم ہے کہ آپ میرے بارے میں اچھا ذن رکھیں گمان اچھا رکھیں خامخواہ کی بدگمانی میں مبتلا نہ ہوں اس کا ثواب ملے گا کسی کے بارے میں اچھا گمان رکھیں لیکن حقیقی نیتوں کا علم اللہ تعالی کے پاس اس لیے نیت پر ثواب مرتب کیا ہے چور بھی جاگتا ہے چوکی دار بھی جاگتا ہے دونوں رات جاتے ہیں لیکن ایک محمود ہے ایک نامحمود ہے ایک کو سزا ملے گی ایک کو جزا ملے گی جاگ تو دونوں رات رہیں لیکن فرق ہے دونوں کے جاگنے میں اس لیے اچھی نیات سے فائدہ پہنچتا ہے اگر اللہ نے مجھے وقتی طور پر یہاں اچھی جگہ پہ بٹھا دیا ہے اور آپ لوگ عدب سے مجھے سن رہے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں بڑھائی ہو گیا ہوں یہ اللہ جانتا ہے کون بڑھائی پتہ نہیں آپ میں سے کون کہاں کھڑا ہے مجھے معلوم نہیں ہے لیکن میرے اللہ کو تو معلوم ہے تو میں بھی کہیں بڑھائی میں نہ آجاؤں میں ہی تکبر میں نہ آجاؤں آپ بھی غرور میں نہ آجائیں تو اب اس حدیث کو بار بار ہم دیکھ لیں اور اس کو ضرور یہ صرف ایک جمعہ کا خطبہ نہیں ہوتا یہاں یہاں ایک منشور ہوتا ہے زندگی کا اور ایک فکر کی جو ہے وہ آبیاری ہوتی ہے اور میں شعوری طور پر کوشش کرتا ہوں اللہ کمی کتا ہی معاف فرمائے کہ یہ لوگ کہاں کہاں سے سفر کر کے آ رہے ہوتے ہیں ان کو خالص دین ملنا چاہتے ہیں تو اب اس حدیث کو بار بار دیکھ لیجیے یہ میرے لفظ نہیں ہیں میری صرف زبان ہے لفظ انہی کی ہیں وہ کہتے ہیں نا کہ انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں زبان میری ہے بات ان کی ہے انہی کی محفل سوارتا ہوں چراغ میرا ہے رات ان کی ہے تو میرے اس سے زبان بول رہی ہے لفظ وہی ہیں جو حضور علیہ السلام نے اشارت فرمائے لا یومن آحدکم حتی یحبو لیخیہ ما یحبو لنفس ہی اتنی دیر تک کوئی شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے میرے والدے گرامی رحمت اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ جس سے دوستی ہو جس سے محبت ہو جس سے تعلق بنیں تو اس کے لیے یہ چاہا کرو کہ وہ جنت میں بھی مارے ساتھ جائے اس کی آخرت کی بہتری کے لیے زور فکر مند ہو جائے کرو کہ اللہ اس سے میری دوستی ہے ہم اکٹھے رہتے ہیں سفر کرتے ہیں آنا جانا ہے میرے مالک کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن میں یا یہ جو ہے وہ آتش دوزق میں چلے جائیں اللہ اس طرح ہمیں جنت میں بھی اکٹھے رکھنا تو ایسا نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ جنت میں اللہ اس کو نیچے والے درجے پہ رکھنا اور ہمیں اوپر والے درجے پہ رکھنا یہ خواہش نہیں ہونی چاہیے بلکہ حضور نے اپنے ساتھ جنت میں ہونے کی لوگوں کو بشارت دی ہے